میرے سے میرا کوئی واسطہ بھی نہ یقیدہ سیچیاں کے بارے سواب کرتے ہو سال برمان انوان قائم کرتا ہے کہتے ہیں آئیے سما موتا کے بارے میں سوال کیا کیا مردے سنتے ہیں پھر اس نے جواب دیا کہتے ہیں نی نی مردہ سنتا بھی نہیں ہے مردہ بولتا بھی نہیں ہے وہ مردہ ہی کیا جو سنے ٹھیک ہے تمہارا نظریہ تم نے بیان کی ہے تمہیں حفظ سے بیان کرنے گا پھر فورم سوال اٹھاتے ہیں کیا کہتے ہیں جب مردے کو دفن کر کے میت کے براسہ جاتے ہیں کیا اس کی جوتیوں کے بارے مردہ سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں جوتیوں کے بارے اللہ اس کو سنا دیتے ہیں ابھی تو کیا رہا تھا وہ مردے کیا جو سنتے ہیں ابھی کہتے ہیں جوتیوں کے بارے سنتے ہیں یعنی معنی یہ ہوا کہ اگر مقلدین کے نصریہ کے مطابق اگر قرآن پر وہ مردہ نہیں سنتا سلام پر وہ مردہ نہیں سنتا لیکن جوتیوں کے بارے مردہ سنتے ہیں تو اس لیے کہ قرآن تیرے مقتر میں نہ تھا تیرا مرتا نہیں سنتا سلام کی تیرے مقتر میں نہ تھی تیرا مرتا نہیں سنتا لیکن جو کیا تیرے مقتر میں تھی تو مرتا سننے تھے نہ آگے پھر بیعث کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مرتا بھولتا بھی ہے کہتے ہیں مرتا نہیں بھولتا دیکھی کہ تیرا حق کا حصر ہے تو یقیدہ بھیان کیا ونوان کا انگیہ قبر میں کہتے کہ قبر میں منگرپنگیر یہ مئی سے سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں کہتے دین سوال کرتے ہیں مادلہ تو تیرا رب کون ہے مان نبی تو تیرا نبی کون ہے مادی تو تیرا دین کیا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں مبدا بیت سے سوال فرشتے کرتے ہیں سوال تو کر لیا اگر اس ٹھوال یہ تھا نا کیا مئی جواب بھی دیتی ہے نہیں دیتی جواب پر تسکтории نہیں کرتا جو نہیں کرتا؟ اگر یہ یہ جواب دیتی ہے؟ مسلسکتی ہے یہ جلالی پہل گیا مئیت جراب دیتی ہے !! ان executing محمد سفرے میں منع میت جاتے ہیں۔ جلالی کو مخبر مجھا دیت ہے۔ دنیا السلام اگر جلالی میت میں سن سکتی ہے یا اس کو ایک trenتنا ہوگی؟ Energi بن کول گیا میں نے کہا۔ پہلتا میت میں سن سکتے ہاں remotely برسکتے کہ لprob assignments تو نے سوال کیا اگر میت میں سننے کی صلاحیت نہیں تھی تو مردہ نے سوال کیسے کیا مردہ سنتا ہے تو سوال کیا اگر سنتا نہیں سا سوال کیا آگے چلئے جواب کا تذکرہ گول کر گیا تو طالب اور مارجہ کہتے ہیں پھر سوال اچھاتے ہیں اچھا مردہ آپ سنتا تو نہیں ہے مردہ بول کر نہیں سکتا کہتا ہے کہ مردہ چیختہ بھی ہے کہتا ہے ہاں ہاں جب اس میت کو قبر میں فرشتے تھکائی کرتے ہیں تو کہہ یہ میت چیختی ہے اور اس کی چیخت کو جنہوں انس کے علاوہ کوئی نہیں سنتی جنہوں انس کے علاوہ ہر مخروق سنتی ہے میں نے کہا عجیب بات ہے کہتا ہے مردہ سن نہیں سکتا لیکن جوتے کی آواز سنتا ہے مردہ بول نہیں سکتا البتہ گندے پڑے تو چیخت سکتا ہے میں نے کہا جوتیاں کھانی تھی آواز بھی سنتے اور گز لگنے کے بعد چیخت نہ تھے تو چیختنے کی آواز بھی سنتے تو چیختنے کی یقین سکتے مگر بول نہیں سکتا یہ غیر مقلبیت کا نظرہ تھا جو نظریات ممادیت کے تھے وہی نہیں بہی نظریات غیر مقلبیت کے لئے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ماں کے بیتے ہیں دونوں ایک باکے میں بیتے ہیں اس لئے میں گزارش کرتا ہوں ہمیں دونوں فریقوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد گفتو کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی نفیق دے اللہ آپ کو بھی نفیق دے میں آخری گزارش کرتا ہوں حضرت امام بخاری میں صحیح بخاری میں جو مسائل بیان کی ہے غیر مقلبیت سے کھوئی بھائی لکھ رہی ہے لوگ سوراں کہتے ہیں یہ تعلق کیوں نہیں ہے امام بخاری رسول یدین کا تذکرہ نہیں کرتا میں کہہ تو بخاری رسول یدین کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن کہہ ترکیر فیدین کا تذکرہ نہیں کرتا تو نے ایک حدیث کو لیا ابنے عمد حسی اللہ آمد حسی ابو امیل حسیٰ کی غیاب کو دھپی کیا اگر تیرےuga عنہ تھی ابن عمر کے نام بھی نہیں تا اگر تیرے harmonہ تھی تو پھر ابو امیل حسیٰ کی رسول یدین کی نیس کو بھی بھیان کرتا یہ پہ کی گیا تو نے ایک ہی بات کی ہے اگر ا swagیدین کا مسئلہ عبداللہ بن عمر بھیان کرتا ہے تو تعالی مطیب ولنے کا مسئلہ بھی عبداللہ بن عمر بھیان کرتا ہے اب عبداللہ بن عمر کا مسئلہ دھپی کیا ہے اگر عبداللہ بن مغل رفل یدین کا مسئلہ بیان کرتے ہیں عبداللہ موجود نہیں مغلق کی نماز سے پہلے رسل پر سنت فمین اکر وہ بھول کہتے ہیں عبداللہ کا مسئلہ تو بھی گیا کہاں مطلع قطر نہیں مانتا بخاری کو ہمیں رہا اچھا نہیں ہوئی ہے کہتے ہیں نئی جی اچھا رفل یدین کا مسئلہ نہیں ہوگا فاتح خلفر امام کا مسئلہ وجود تو ہوگا میں نے کہا بخاری میں قطر مسئلہ وجود نہیں ہے حضرت شیفر عدیر دامت برکار تو موجود ہے یہ طرح موجود ہے جنہیں صحیح بخاری پر ہی ہے پوری بخاری میں تم ایک باپ مجھے ثابت کر دو جہاں امام بخاری یہ بات کہتے ہیں امام کے بیچے فاتح پر نہیں فرض ہے میں شرست کر کے تیرے وقتوں کو تسلیم کر لوں گا امام بخاری کبھی نہیں کہتا کہ اس کے بیچے فاتح پر نہیں فرض ہے بخاری تو بات پر ہم کرتے ہیں بات و وجود پر قرار دے ہیں امام کے بالمحموں میں قرار کرنا باجب ہے وہ وجود پر تو انہیں ضروریت کیا ہے گرہ کو کمدیت کر رہی ہے تمہارا وقت کیا سے ثابت ہوا تو فاتح کی بات کرتا تھا وہ فاتح قرار دوروں کی بات کرتا ہے تو اس سے بخاری کا کیا تعلق ہے پھر کہے گا چلو جی باتہ خلفر امام نہیں ہے امین بلجار کو وجود ہے میں نے کہا تو جھول کرتا ہے حضرت امام بخاری نے دعوتانی نے بلجار کو اعلان پہ وہ کی علاق سے امین کر دے گا باب تو قائم کی ہے لیکن ایک حدیث مرفوع امین بلجار پہ امام بخاری نہیں رہا صحیح بخاری اٹھا لے اگر امی بخاری میں امین بلجار پہ حدیث مرفوع امام بخاری پیش کر لے جس نے تغمدر میں امین بھی ان کی آواز سے سرمائی ہو مختلفی آمین ان کی آواز سے جاتے ہو حدیث مرفوع میں شکست تصریم کر لگا امام بخاری حدیث مرفوع بھی رہتا حدیث مرفوع نیتے صحیح بحمدر کا فیئر نیتے تیرے صحیح بحمدر کا plante پچھتی مہیں تھے آج میں بخاری کا نام کیسے لیا امام بخاری تو تیری بات ہی ہمی گتا بخاری ساری باتیں میری ہنفیت کی کرتے امام بخاری عالو سنت کی بات کرتے امام بخاری جو بندیت کا تذکرہ کرتے میں آخری بات کہتا ہوں تذکرہ امام بخاری جو بندیت کا کہتہ نہیں وہ کیسے میں کہتو جو چاہنا تُو نے ہمیں دی آنا یہ تانہ امام بخاری کو دے ہمارے تانہ کیا دیتے کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا جو بندی کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا تم کار اللہ کہا رسول کی بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اطراعات امام بخاری پکر بخاری کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہاں پہ حوالے تو کئی موجود ہیں تم ترجمت اور باہر پڑھتے جاؤ امام بخاری ہر جگہ پہ بزرگ 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 کہتے ہیں باب المصافہ امام بخاری کا انکرتے ہیں مصافہ پہ امام بخاری چار حدیثیں لائیں پہ باب المصافہ پہ امام بخاری چار حدیثیں لائیں پہ باب المصافہ پہ امام بخاری دو حدیثوں سے فکرنے کا مصافہ کہتے ہیں امام بخاری باپ کا انکرتے ہیں حدیثے پہ امبر باپ بناتے ہیں پہ امام بخاری کہتے ہیں وصافہ ابن وصافہ ابن حمد وصافحہ اثر امام بغاری فوراں کہتے ہم آتدنوں سے اتنا مبادر رکھے بلوک نہیں تھے آگے اللہ کیا برمدر کرشاہ لکھ گیا کہتے ہیں میں دوہا دور سے مصافحہ کا قائل ہوں کہ میرے بزرگی فرماتے تھے بزرگ کیوں فرماتے برمدر نے کیا تھا تو بزرگی کا کہنا امام بغاری کہتے ہیں ہم نے بھی کہا بزرگ فرماتے ہیں بغاری کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں بغاری میرا ہوا تیرا بھوئی ہے تیرا بغاری سے کیا تعلق ہے اس لیے بھی دوستو بغاری کو نمان پر کبھی گھونایا بغاری گار مقلقیت کی تبدیل کرتا ہے بغاری آل سنت اور نمان کی تائید کرتا ہے اللہ ہمیں بغاری سمجھ لے کی تفیق دے بغاری کو بیان کرنے کی تفیق دے اور بغاری کا جو مستاق ہے اللہ اس کے بھی مجھے موراق کو اس کی بھی کلاس لینے کی تفیق دے اللہ میں اس نے بھی تاقب کرنے کی تفیق دا فرمائے تاقب کرنا چاہیے گا نہیں بھئی ہم تاقب کریں گے انشاءاللہ اللہ نے تفیق دا فرمائی تو جرک کرنے ہم جنب کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ اور اپنے تفیق دا فرمائی دنکے کی چوٹ پر کریں گے بغیر تو جب جہاں جنبتاں نگا رہو ہم نگا رہو لگنا تمہارے مقتدر بھی ہیں اس لیے میرے دوستو پشاوتہ کراچی میں بحمد اللہ تعالی تحديث میں نعمت کے طور پر کہتو ہم نے گھر مقلیت کی زبان کون کوئی ہے مرادے کا دور ہم نے مقابلیت کی زبان کو نوام دی ہے مرادے کا دور تم تولی سیمت کرو یہ مرادے سے دور ہے کل اپنے موقع سے دور دائے گا جرت شرط ہے استقامت شرط ہے بہادری شرط ہے قدرت دویائی شرط ہے حقہ صاحب کی چرتہ سواجہ رب تجھے فتح کا فرماتے گا اللہ مجھے بھی تفیق دے اللہ آپ کو بھی تفیق